جناب آپ نے پیکج ملاحظہ کیا جس میں میرا کوئی لینہ دینے نہیں تھا یہ وضاحت ضروری ہے اب کچھ خوفناک خبریں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں یہ خبریں میں نے گھر پہ نہیں چھاپی یہ آج کی اخبارات کی نکالی گئی خبریں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پہلے یہ کرونا کی ہم تاریف فرما لیتے ہیں یہ کرونا ہے کیا شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں پاکستان میں کرونا کیسز کا اروج ابھی باقی ہے جہاں تک میری معلومات ہے 42 سالگاہ میں ہو چکا ہوں کرنٹ فیس کی دنیا میں آئے وی بھی بہت عرصہ ہو چکا شاہ محمود قریشی has nothing to do with medical ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود وزیر خارجہ وقت کا وزیر خارجہ ہونے کے باوجود ان کا اس شعبے میں ٹانگ ڈالنا سمجھ سے بار ہے ان کو کس نے یہ بتایا ان کے موکلوں نے کب بتایا کہ پاکستان میں اللہ معاف کرے جو قتال ہونے والا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ کس ٹائم پیریٹ کے دوران ہوگا ان کا کام نہیں ہے ان کا جو کام تھا اس کے اوپے انشاءاللہ اگلے ہفتے خصوصی پروڑیام آپ ملاحظہ کریں گے آگے بڑھتے ہیں عالمی ادارہ صحت بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جولائی تک کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ تک پہنچ سکتی ہے عالمی ادارہ صحت کے جو چھے گدہ ان سے اللہ پوچھے گا اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں کینسر کے کتنے مریض ہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں ہارڈ پیشنٹس کتنے ہیں جن کو کرونا کے نام پہ اپنے گھروں میں بند کر کے ہماری حکومتیں مار دیں گی عالمی ادارہ صحت بھی میرے خیال ہے کسی پارٹی کے پیرول پر ہے آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹرز ڈاکٹرز کی بارے میں مسیحہ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے میں ڈاکٹرز کمیونٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں ڈاکٹرز کی عزت کرتا ہوں ایک نام لیے لیتا ہوں سب جان جائیں گے ڈاکٹر عدیب رزوی فل ساپ لیکن دوسری ایک سائیڈ آف دکوائن بھی ہے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر جو پیسے لیے بغیر مریض کتنا ہی کرٹیکل ہو اس کو لفٹ نہیں کراتا اپنا فیول جلا کر کے پہیاں پہیاں خود جاتا ہے پریس کلپ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس پھیپڑوں پر حملہ کر دے تو وینٹی لیٹر بھی نہیں بچا پاتا اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی کوئی خوفناک بھان بڑھ رہے جو ہماری طرف فن پھیلائے بڑھ رہا ہے ایسے ہی ہے اب آتے ہیں اس تصویر کی دوسرے رخ پر سعید گنی سعید گنی صاحب وہ آدمی ہے جن کو کرونا ہو چکا سعید گنی صاحب وہ آدمی ہے جن کا نام ایک پی ایس پی آفیسر نے ڈاکٹر رزوان نے لکھ دیا کہ ان کا تعلق فلاں 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 سے ہے وہ الزام ہی صحیح اس کی تحقیقات ہونی ابھی باقی ہیں لیکن سعید گنی کو کرونا ہوتا ہے تو وہ غرارے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے ویڈیو بناتا رہتا ہے اس دوران میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سمب علمدللہ کے قابل آدمی ہیں ہمارے سروں پر اب تک ان کا سایہ موجود ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا حکومتیں بتا رہی ہیں یا میرے نامہ عمال کی سیاہیی ایسی ہے کہ اگر میں چھیکا تو گر کے کیلے کے چھلکے پکھڑا ہوں گر کے مر جاؤں گا it means کہ یہاں بھی کوئی معاملات ہیں دوسری بات ڈاکٹر تاہیر شمسی میں اپنے کندے میں نہیں رکھ رہا ڈاکٹر تاہیر شمسی دنیا جانتی ہے نواز شیف صاحب کی علاج کے حوالے سے بھی لوگ ان کا نام بخوبی جان چکے ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ ان تمام خبروں کی تردید کے لیے کافی ہے ڈاکٹر تاہیر شمسی کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن جو وزیراعظم پاکستان کی تجویز ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ درست ہے وزیراعظم کا سخت کے بجائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی جانب جانے کا فیصلہ درست ہے کراچی کی 20 فیصد آبادی کرونا کا شکار ہو کر صحتیاب بھی ہو چکی ضرورت اس بات کیے کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اب کام کرنے کی اجازت دی جائے یہ ڈاکٹرز جو ہیں انہی کے سر کا تاج کچھ اور کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹرز ایکسیلیٹر دوانے پر شاید آ گیا ہیں کرونا کتنا خوفناک ہے یہ آپ دیکھئے چونکہ ہم لوگ اردو میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اگر کوئی لقوہ زیادہ انداز میں موٹ ٹیڑا کر کے انگریزی میں بولے تو ہم فٹ سے ہی مان لے آتے ہیں دکھال سیم کے دیس کی وہ ویڈیو جس کو دیکھ کر کے میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے امریکہ میں اور یہ لڑکانا یہ پنجاب کے کسی نوائی علاقے کی کوئی ویڈیو نہیں ہے ذرا دیکھئے اور اس کے بعد سر دھنئیے جی ان میں سے کوئی بھی میرا قزن نہیں تھا میں میک اپ کے بغیر بھی اگر آپ معاملات ہیں مطلب ان میں سے کوئی بھی میرا کوئی چاچا ماما پھوپا نہیں تھا جس کا میں نے انٹریو کر کے اور ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے دوسری طرف سی ام سن چیف منسٹر فرما رہے ہیں کل رات کو انہوں نے فرمایا کل رات کو میں نے لیٹے لیٹے یہ ویڈیو دیکھا اور میرا دل محبت سے بھر آیا میں نے فوراں اپنی ٹیم سے کہا بیٹا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لے لکھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہمارے اسپطال بھر گئے ہیں وقت کا یہ میڈیا جو بہت چیمپین منتا ہے ازادی کا ازادی اظہار کا اس کو اگر یہ اجازت ہے اور یہ صرف اپنا ایک ادد ریپورٹر ڈپیوڈ کر دے اسائنمنٹ ڈیسٹ سے ہی ریپورٹر چلا جائے اور جا کر کے تمام اسپطالوں کی فوٹیج اس وقت آپ کے سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی ہو جائے گا آپ کو یہ بتاتے ہوئے ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں سی ایم سندھ آج کل رات کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسپطال بھر گئے ہیں اور یہی وہ سی ایم سندھے جنہوں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کراچی میں تین سو پرسرار امباد ہوئی ہیں جس کے اوپر جو میں پچھلا پروگرام کر چکا ہوں حساس اداری حرکت میں آگئے کہ کہاں کچھ ہوا اچھا کراچی میں سپوز کہ تین سو امباد ہو بھی گئیں تین کروڑ دھائی کروڑ کی عبادی کے شہر میں دس دن میں تین سو امباد کو یہ حیثیت رکھتی ہیں سی ایم سندھے دل کے امراض سے گردے کے امراض سے پھپڑے کے امراض سے مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں کیوں نہیں بتایا یہ کسر نفسی انورڈڈ گوماز میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے کیا ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے اور کچھ وہ جو دکھانا تھا وہ نہیں دکھایا جا رہا کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہرینے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425